بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ جب نماز کے لئے آئیں تو اپنے چہرے کو دھویں ہاتھوں کو دھویں سر کا مسا کریں اور پیروں کو دھویں تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر پیروں کا دھونا ضروری ہے لیکن اس کے بالمقابل بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفین کے اوپر مسا کرنا منقول ہے اور خفین کے اوپر مسا کرنا جائز قرار دیا گیا چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے کہا کہ وضو کرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا جسا آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے اخیر میں خفین پہنے ہوئے تھے تو آپ نے اخیر میں پیر نہیں دھوئے بلکہ خفین کے اوپر مسا کیا میں نے ارسا کہا یا رسول اللہ کیا آپ پیروں کو دھونا بھول گئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت نسیتا میں نہیں بھولا بلکہ تم بھولے ہو و بہذا امرنی ربی اور میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے یعنی خفین کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ میں پیر دھونا بھول گیا ہوں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خفین کے اوپر مسا کرنے کا جواز اور رخصت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے مجھے دی ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت جلیر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ان سے بھی مسار الخفین کے سلسلے میں بے شمار روایات مروی ہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے اس بیان سے بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ جو اسلام لے کر کے آئے ہیں وہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جس کے اندر وضو کا حکم دیا گیا وضو کے ارکان بتائے گئے کہ وضو کے اندر کن کن چیزوں کا دھونا فرض ہے ضروری ہے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت جلیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسلام لے کر کے آئے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مسار الخفین کے اوپر خفین کے اوپر مسا کرنے کو جائز کہا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو صاحب اکرام بڑے خوش ہوتے تھے کہ ان کے اسلام لانا وضو والی جو آیت ہے اس کے بعد ان کے اسلام لانا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول نقل کیا ہے وہ وضو والی آیت کے بعد نقل کیا ہے اور ظاہر ہے وضو والی آیت کے بعد ان کا خفین کے اوپر مساہ کرنے کو نقل کرنا یہ واضح یہ بتلا رہا ہے کہ خفین کے اوپر مساہ کرنا جائز ہے اس لیے کہ اگر خفین کے اوپر مساہ کرنا جائز نہ ہوتا تو وضو والی جو آیت ہے جس میں پیرو کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے بعد میں نازل ہوتی لیکن پہلے وضو والی آیت نازل ہوئی ہے پھر یہ صحابی ایمان لے کر کے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپر مساہ کرتے ہوئے دیکھا لہذا یہ واضح طور پر بدلا رہی ہے کہ خفین کے اوپر مساہ کرنا جائز ہے اسی طریقتے سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ستر ایسے صحابہ رضی اللہ عنہوں کو دیکھا ہے کہ جو خفین کے اوپر مساہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے اسی طریقے سے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک خفین کے اوپر مسح کرنے کے جواز کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ خفین کے اوپر مسح کرنے کے جو دلائل تھے وہ روز روشن کی طرح میرے سامنے آیا نہیں ہو گئے میرے سامنے ظاہر نہیں ہو گئے جب تک کہ وہ دلائل میرے سامنے نہیں آ گئے میں تب تک مسار الخفین کے جواز کا قائل نہیں ہوا جب میں نے دیکھا کہ بے شمار روایات ہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ خفین کے اوپر مسح کرنے کے جو روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے صحابہ سے اتنے لوگوں سے ہر زمانے کے اندر وہ روایت منقول ہے کہ جن کا جھوٹ بولنا یا گمان میں نہیں آتا جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا سمجھ میں نہیں آتا تو تواتر کے درجے تک روایت پہنچی ہوئی ہیں خفین کے اوپر مسح کرنے کے جواز کی سلسلے میں لہذا جب تک امام آزم ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک روز روشن کی طرح میرے سامنے اس کے دلائل نہیں آگئے تب تک میں مسحہ الخفین کے جواز کا قائل نہیں ہوا جب میں نے دیکھا اتنی روایات مسحہ الخفین کے سلسلے میں ہیں تو پھر میرا بھی مسلح یہی ہے اور میرا بھی فتوہ یہی ہے میرا بھی مذہب یہی ہے کہ خفین کے اوپر مسح کرنا جائز ہے اسی طریقے سے جب حضرت انس بن مارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اہل سنت والجماعت کی علامتیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات الشیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوں تو اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ حضرت الشیخین سے محبت کرتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہوگی یعنی خلفائے اربع خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہوں اور یہ کہ وہ مسار الخفین کو جائز سمجھتے ہوں تو فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ وہ مسار الخفین کو جائز سمجھتے ہوں چنانچہ علماء کے اتفاق ہے کہ شیعہ فرقے کے اندر چند لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی مسار الخفین کے جواز کا انکاری نہیں ہے بلکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ خفین کے اوپر مسار کرنا جائز ہے اس لئے علماء نے یہ متفقہ علیہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو شخص خفین کے اوپر مسار کرنے کو جائز نہ سمجھے وہ کافر ہے جو شخص خفین کے اوپر مسار کرنے کو جائز نہ سمجھے وہ کافر ہے قل ملا کر کے یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے مصطفید ہوتا ہے ورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کے قول سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ خوفین کے اوپر مسا کرنا جائز ہے